خواتین و حضرات کہہ کشاں کے ستاروں کی محفل میں آج بہت چمکتا ہوا ستارہ جس کی روشنی بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے آپ سب لوگ ان سے واقف ہیں بالخصوص حالیہ دور میں وہ بہت خبروں میں رہے اور مختلف نیوز چینلز پر ان کو آپ نے دیکھا ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہد جمیل صاحب در شاہد جمیل is an eminent virologist director of the trivedi school of biosciences and was formerly head of the scientific advisory group to the indian SARS genomics consortia dr جمیل is an elected fellow of all three major indian science academies national academy of sciences indian academy of sciences and indian national science academy the council of scientific and industrial research the apex agency of the government of india for scientific research awarded him the shanti swaroob bhatnagar prize for science and technology one of the highest indian science awards for his contributions to medical sciences shahid bhai assalamu alaikum اور بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے مسروف شیڈول میں سے ہمیں وقت دیا شاید بھائی ہم کوئی بہت ٹیکنیکل یا کوئی بہت پولٹیکل گفتگو نہیں کرنے والے ہیں اس لیے کہ جو آپ کا ایکسپٹیز ہے اس کے متعلق یعنی کوویٹ کے متعلق آپ آلیڈی زیادہ تر سوالوں کے جواب دے چکے ہیں اور وہ مختلف چینلز کے انٹرویوز کے بطور یوٹیوب پر موجود ہیں لیکن کچھ ایک سوالات ایسے ابھی ہیں جن کے بہت اتمنان بخش ہم لوگوں کو جواب نہیں ملے ہیں and we are struggling for them پہلا تو یہ کہ یہ اس کو conspiracy theory کہہ سکتے ہیں یا وٹیور یہ جو کوویٹ ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک biological war ہے اور یہ ایک لیب میں بنائے ہوا وائرس ہے اور اس اس theory کو اس لیے فروغ اور ملتا ہے کیونکہ پوری دنیا کی economy جب ایک طرف سے بیٹھ رہی ہے اور چائنہ کی economy جو ہے وہ rise کر رہی ہے تو شاید بھائی how do we take it well اگر اس کو آپ science کے نظریت سے دیکھیں تو ابھی تک اس طرح کا کوئی solid evidence نہیں ہے جس کے بینہ پر یہ کہا جا سکے کہ یہ وائرس ایک لیب میں بنا ہے یا اس کو جانبوج کے population میں چھوڑا گیا ہے دیکھیں جب بھی آپ کسی آہ اس طرح کے وائرس کے ساتھ لیب میں کام کرتے ہیں تو ایک chance ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کے safety procedures آپ کے containment procedures ٹھیک نہیں ہیں تو accidental leakage ہو سکتا ہے اور یہ accidental leakage پہلے بھی ہوا ہے اور کئی cases میں ہوا ہے انگلینڈ میں ہوا ہے رشا میں ہوا ہے US میں ہوا ہے بہت جگہوں پہ ہوا ہے لیکن ابھی اس کا بھی کوئی solid ثبوت ہم آئے سامنے نہیں ہے science کے نظریہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تقریباً millions of virus sequences جو ہیں وہ public domain میں ہیں اور اس sequence کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائرس کیسے کیسے change ہوا تو اس analysis سے ابھی تو یہی لگتا ہے کہ یہ وائرس کسی animal species سے human population میں آیا ہے most likely bats چمگادنوں سے آیا ہے کوئی اور animal host اس میں بیچ میں ہے یا نہیں یہ ابھی تک نہیں پتہ لگا ہے جہاں پایا ہے اور وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے پتہ لگا نا میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جب سارس پہلی بار دو ہزار دو دو ہزار ٹیم میں آیا تھا تو تقریباً چار یا پانچ سال لگے تھے یہ تیہ کرنے میں کہ وہ بیٹ سے سیویٹ کیٹس میں گیا اور سیویٹ کیٹس سے human population میں آیا ہے تو اس کی جانت جاری ہے لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہے اتنے آسانی سے نہیں ہوتا ہے جہاں تک conspiracy theories کا سوال ہے conspiracy theories ہمیشہ رہیں گی یہ ایک correlation بھی ہو سکتا ہے کہ چائنہ میں outbreak بہت جلدی ہوئی اور چائنہ نے جس طرح سے اس کو ایک بالکل military pattern پہ control کیا بہت سے ممالک میں وہ possible ہے نہیں آپ یو ایس کا example لے لیجیے یو ایس میں تقریباً چالیس سے پچاس پرسنٹ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو ویکسنگ لینی نہیں ہے کچھ ہو جائے تو this has become a pandemic of the unvaccinated now لیکن چائنہ میں اس طرح کا system نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو گھر میں رہنا ہے تو آپ کو رہنا ہے تو ایک طرح سے جو control چائنہ نے لگایا اس سے جلدی سے ان کے ہاں control ہو گیا اور ظاہر ہے جب وہاں control ہو گیا اور اور جنگوں پہ نہیں ہوا تو ان کی economy جلدی کھلی اور ان کی economy بوم کر رہی تو یہ ہو سکتا ہے کہ سمپلی correlation ہو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ science کے point of view سے ابھی ہمارے سامنے کوئی ایسا solid ثبوت نہیں آئے ہیں کہ یہ وائرس پہلی بات تو یہ کہ لیب میں انجینئر کیا گیا اور دوسری بات یہ کہ اس کو deliberately release کیا گیا اور میرا خیال سے اگر ہم یہ انٹرویو سو سال بعد بھی دیں تو یہ ہی سوال ہم اس وقت بھی پوچھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک چائنہ اپنے پورے computer records اپنے پورے lab records اپنے پورے medical records کھول نہیں دیتا تو اب تک اس کا solution آئے گا نہیں اور وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ possible ہے نہیں تو میرا نظریہ تو یہ ہے کہ ایک تو accidental leaks جو ہوتے ہیں ان کے لیے regulation اور ٹائٹ ہونا چاہیے وائرس پہ کام ہوگا اور ہونا بھی چاہیے لیکن ایک جو study ہوتی ہے جس کو ہم gain of function study کہتے ہیں جس جس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک وائرس لیا جس جو بہت زیادہ potent نہیں ہے اور اس کو lab میں آپ نے تھوڑا اس میں بدلاو کیا اور اس کی وجہ ہی ہوتی ہے scientists اس لیے کرتے ہیں کہ پتہ کر پائیں کہ اگر اس طرح کا وائرس population میں آیا تو اس کو کیسے control کیا جائے گا تو وہ کسی کسی غلط نظریہ سے وہ کام نہیں ہوتا ہے لیکن accidental leaks ہو سکتے ہیں ان پہ ہمیں containment اور gain of functional studies کے لیے regulations اور قڑے کرنے ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی جو problem ہے اس پہ فوکس کریں vaccination پہ فوکس کریں اور اس پہ فوکس کریں کہ جلدی سے جلدی یہ پینٹے میں ختم ہو بینہ بعد کی conspiracy theories سے کچھ حاصل ہے نہیں جی شاہد بھائی یہ جو ایک چیز اور اسی میں added ہے کہ یہ اتنا potent وائرس ہے کہ پلس 50 ڈگری سینٹیگریز جو میڈلیز میں temperature ہے اور سب zero temperature آپ کے کینیڈا میں یا northern America میں جو ہیں تو یہ اتنا important ہے کہ یہ ان سب temperatures میں survive کرتا ہے نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ virus نہ تو ورف میں survive کر رہا ہے نا ریگستان میں survive کر رہا ہے virus ہماری body میں survive کر رہا ہے اور ہماری body کا ambient temperature 37 ڈگریز ہے آہا تو اور یہ aerosol سے transmit ہوتا ہے تو infected آدمی سے ایک uninfected آدمی میں جانے کے لیے اس کو صرف ایک aerosol کی ضرورت ہوتی ہے یہ environment میں اتنا رہتا ہی نہیں ہے تو وہ وہ بات ہی نہیں آ آئے گی کی سب zero temperature ہے اچھا اچھا شاہد بھائی آپ نے already vaccine کے defense میں already کہہ دیا ہے کہ زیادہ زیادہ vaccinate کرانا چاہیے اور جتنی جلدی ہو جائے وہ کرا لینا چاہیے لیکن اتنی اتنی خوفناک باتیں ہیں اور بڑے credible sources سے بھی کچھ آئی ہیں آہ خاص طور سے بہت apprehension اس بات کو لے کر ہے کہ vaccines کو ابھی آہ چاہے وہ FDA ہو یا کوئی اور آہ ملک ہو جو governing آہ جو ان کی آہ bodies ہوتی ہیں اس کو صرف emergency use کے لیے approval ملا ہے اس کا hundred percent trial اور وہ تو ہوا نہیں ہیں تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں بڑی بڑی خطرناک قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو ذہنوں میں خطشات پیدا کر رہے ہیں تو first of all ہم تو اب تو ہمارے پاس کوئی choice ہے نہیں کچھ countries میں تو یہ mandatory ہے بھی بینا اس کے تو آپ کام پہ بھی نہیں جا سکتے travel بھی نہیں کر سکتے لیکن انڈیا میں اس کو supreme protein شاید by choice کر دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے مطلب vaccine لینی ہی لینی ہے انڈیا کا جہاں تک سوال ہے انڈیا میں کبھی یہ سوال اٹھا ہی نہیں کہ vaccine کو mandatory کیا جائے اور vaccine آپ دیکھیں تو کسی ملک میں بھی mandatory نہیں ہے mandatory جو ہے وہ آپ کونسی services کو access کر سکتے ہیں وہ ہے کہ اگر آپ نے اگر آپ نے vaccine نہیں لی ہے تو آپ movie theater نہیں جائیں گے جی تو اگر آپ کو یہ choice ہے کہ آپ vaccine نہ لیں تو movie theater والے کو بھی یہ choice ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے vaccine نہیں لی تو آپ کو entry نہ ملے اس اس میں کیا برائی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ vaccine نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ میری freedom of choice ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جن لوگوں نے vaccine لی ہے ان کی freedom of choice کا کیا ہو یہ ایک ایک لمبی debate ہے جہاں تک vaccine کی trials کا سوال ہے دیکھئے یہ یہ ذہن میں یہ خدشہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ covid سے پہلے جو بھی vaccines بنتی تھیں وہ تقریباً 10 سے 15 سال لیتی تھی مرنے میں covid vaccines جو ہیں وہ ایک سال کے اندر بنی اس سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اتنی جلدی اسی لیے بن سکتی ہے کہ یہ safe نہیں ہوگی یا پوری طرح ٹیسٹ نہیں ہوئی ہوگی جی فائزر آسٹرزینی فائزر vaccine ہے یا آسٹرزینی کا vaccine ہے ان کے جو phase 3 trials ہوئے ہیں اس میں تیس تیس چالس چالس ہزار لوگ trials میں involved رہے ہیں اچھا ان پر ٹیسٹ ہوئے ہیں سیفٹی تین steps میں ٹیسٹ ہوتی ہے vaccine کی phase 1 میں phase 2 میں phase 3 میں جی وہ ساری vaccines کے لیے تینوں phase کے trials ہوئے ہیں ہاں فرق یہ ہے کہ covid سے پہلے جب vaccine test ہوتی تھی تو پہلے phase 1 ہو جاتا تھا اس کے بعد regulator وہ data دیکھتا تھا پھر allow کرتا تھا phase 2 کے لیے وہ data دیکھنے کے بعد phase 3 کے لیے permission دیتا تھا اس بار یہ ہوا ہے کہ یہ سب زیادہ تر parallel ہوا ہے phase 1 اور phase 2 trials phase 1 ختم ہونے سے پہلے phase 2 شروع ہو گئے phase 2 ختم ہونے سے پہلے phase 3 شروع ہو گئے لیکن safety تینوں stage پہ مکمل طریقے سے دیکھی گئی ہے اور اس trial کے علاوہ بہت ضروری یہ ہے کہ vaccine جب population میں آئی تو اس کا کیا ایفیکٹ ہو تو population میں جب vaccine آئی تو ہم دو چیز دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ serious adverse events کتنے ہوئے serious adverse events کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دو دن بخار آیا یا جہاں vaccine لگی ہے وہاں تھوڑی stiffness رہی those are not serious adverse events serious adverse events are things that can put you in a hospital جی وہ اگر دیکھا جائے تو اس کا rate بہت کم ہے zero نہیں ہے اور zero ہوگا بھی نہیں جی میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جو پولیو vaccine ہے جس نے پوری دنیا سے پولیو کو ختم کیا ہے وہ پولیو vaccine بھی دس لاکھ بچوں میں ایک ملین بچوں میں ایک بچے کو vaccine کی وجہ سے پولیو ہوتا ہے اچھا تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ پولیو vaccine دینی نہیں چاہیے اس لیے کہ اس ایک بچے کو پولیو ہوتا ہے تو باقی ایک ملین بچوں کا کیا ہوگا تو ہمیں vaccine کو population میں دیکھنا ہوتا ہے ہمیں individual نہیں دیکھنا ہوتا زائر ہے کہ جو individual جس individual کے ساتھ یہ ہوا اس کے لیے تو rate 100% ہے but when it goes in a population you look at population effects اور ابھی تک جو دیکھا جا رہا ہے وہ serious adverse events جو ہیں they are less than 0.01% which means that the vaccine is really safe for almost everyone. پیچھے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ blood clots کا بہت تماشا ہوا تھا کہ آپ AstraZeneca vaccine کو لے کے blood clots ہو رہے ہیں تو اس کا اگر آپ finally risk compute کریں تو the risk of dying from a blood clot after vaccination was calculated to be 1 in 150 000. OK. Let us put this in perspective. The risk of dying from a lightning strike is 1 in 138 000. the risk of dying from a car accident is somewhere of the order of 1 in 70 000. The risk of dying from smoking is much much higher. we don't stop driving, we don't stop smoking but when it comes to vaccines we say that the risk is too high. It just doesn't make sense, it's not logical. So, I think every medicine is not 100% effective or 100% safe, nothing else. and this is something that we have to understand. It is always going to be risk versus benefit. If the benefit is much much higher than the risk, you go ahead and take it. We have to take the risk. So that's the whole point about this. And this is what we don't see. We don't understand clearly that one case who highlights that one case is where there is a problem. And the other cases where there is no problem, they never get highlighted. So that's the point. وہ اصل میں شاید بھائی میرا میرا نظریہ یہ بھی ہے کہ کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں ہر آدمی گیانی ہو گیا ہے تو ہر آدمی کے پاس گیان ہے بلکس سبھی لوگ اپنا اپنا گیان باٹ رہے ہیں تو اس سے اتنا کھیاؤس ہو گیا ہے کہ وہ گیان باٹنے کے علاوہ لوگ پوری طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ اس میں کیا آیا ہے اور سورن فوروٹ کر دیتے ہیں کریکٹ کریکٹ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا شاید بھائی کہ یہ دو سال ہو گئے اتنا کیا آس چل رہا ہے where do we go from here now کچھ ہمیں مطلب ایک optimism کہیں پہ کچھ نظر آتا ہے کہ یہ جو new normal define ہو چکا ہے کہ ماسک اور sanitizers اور یہ سب تو اس سے کبھی لگتا ہے near future میں ہم لوگوں کو اس سے نجات ملنے والی ہے اور do we have to live the way we are living in this covid phase so i think for the next few years we'll have to live like this in the in the evolutionary lifetime of anything you know a few years is nothing so this virus also like earlier viruses will become endemic will always be with us will not cause as much disease because most of us would have either been vaccinated or exposed to the virus and therefore will be immune to it and that's how the virus will reduce its disease causing ability and just persist in the population there are four other endemic coronaviruses that together cause about 20 percent of annual common cold which at some point in our history we don't know how far back 100 years 200 years 1000 years we don't know that would have caused disease but have now become endemic same thing will happen to this virus and how quickly it becomes endemic will depend upon how quickly we are able to vaccinate and the the really the the really the the most important thing that has happened in this pandemic is that we have a vaccine to fight the pandemic this has never happened in human history we have never ended a pandemic with a vaccine this is the very first opportunity that humankind has to end a pandemic with a vaccine and we must not let this opportunity go by the the other thing i would say is and believe me the way technology is today it is possible to make a vaccine in much less time vaccines of the future are going to be very different from what we know of vaccines today okay uh was your choice or because it runs in your family well i am not a medical doctor so i don't have the license to kill uh 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 i am you say school will go 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 میرے اسکولنگ آپ کی کہاں سے ہوئی تھی سکولنگ علیگڑھ سے تھی میری آہ ایک آہ اے لیڈی او فاتمہ ہائی سکول ہے وہاں سے میری سکولنگ تھی اچھا آہ وہ کافی نیا اسکول تھا اس وقت ہم لوگوں کا چوتھا بیش تھا اسکول کا اچھا 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 تو پہلا میرہ پری میڈیکل تھا اور ممارک بری میڈیکل میں میں نے ٹھیک کیا تھا میری پوزیشن بھی یونیورسٹی میں سب تھا لیکن میں کچھ کافی پٹ آف ہو گیا تھا ڈاکٹر سے اور میڈیکل سٹوڈنٹ سے میری والدہ میڈیکل کالج میں پڑھاتی تھی تو میں اکثر میڈیکل کالج جاتا تھا اور پرہپس وہ ایک تینیج ذہن جو ہے اس کی اس کا فطور تھا کہ میں میڈیکل سٹوڈنٹس کو اور ڈاکٹرز کو جب زکریہ پہ چائے پیتے دیکھتا تھا اس وقت بھی ان کو وہ وائٹ کوٹ پہنے ہوتے تھے اور ان کے سٹیتہسکوپ لٹکا ہوتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ I don't want to be like them سوٹوڈنٹس کیلہ ہے اچھا یہ اکھا ہوگا ہے اچھا i actually after having done very well in pmc i never sat for the medical entrance exams اچھا you didn't you didn't even attempt it اچھا i didn't even attempt it اچھا تو آئی کنٹینیوڈ ٹو مائی بی ایس سی ان کیمسٹری اور کیمسٹری میں بی ایس سی کرنے کے بعد میں میں نے علیؑ کا چھوڑ دیا ہوں میں آئی ایٹی کانپور چلا گیا تھا ایس سی کیا میں نے وہاں پہ لیکن مجھے بائیولوجی سے شوق تھا بائیو کیمسٹری سے شوق تھا اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے خاندانی پیشا تھا تو پھر میں نے پی ایس ڈی بائیو کیمسٹری میں کی اپنی اور اس کے بعد وائرس اس پہ کام کرنا شروع کیا اچھا 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 شاید ہے you are in contention for amu vice chancellor's post تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بڑی composed اور cool personality یہ یہ burden carry کر سکتی تھی یا کر سکتی ہے i don't know کیا ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا وہ تو میں نہیں کہہ سکتا تھا لیکن میں firmly اس میں believe کرتا ہوں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے شاید وہ میرے اچھے کے لیے بھی ہوا اور amu کے اچھے کے لیے بھی ہوا تو یہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن بہت سے challenges ہوتے ہیں اتنی بڑی university کو run کرنے کے لیے ہم بیٹھ کے دور سے criticize تو کر سکتے ہیں لیکن جب جب آدمی پانی میں اترتا ہے جب بھی اس کو پیرنا آتا ہے صحیح بار تو وہ تو کرنا پڑے گا تو i mean i have i have no regrets آپ کے شاید بھائی اتنے academic achievements ہیں تو ہمارے لیے تو آپ ہی role model ہیں آپ یہ بتائیے آپ کے role model کون رہے ہیں میرے role model میرے والدین رہے ہیں اور science کے دنیا میں اگر آپ جائیں تو میں عبیر صدیقی صاحب کو کافی مانتا تھا اور ان کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کام بھی کیا ہے تو میرے حساب سے primarily my parents ان کا میرے رو پر بہت اثر رہا ہے professionally بھی اور personal life میں بھی میں نے بہت سیکھا ہے ان سے کیسے چیزوں کو handle کرنا کیسے جو you know life always gives you life never gives you everything good life gives you you know some things that are good some things that are not so good how to deal with with both of them with equal intensity and with a smiling face i think is this is something that i've really learned from my parents وہ خود بہت کامیاب لوگ تھے آپ کے والد ماشاءاللہ یہ was a very renowned scientist himself ماجد صدیقی صاحب جو ہیں ان کا بڑا نام تھا ماشاءاللہ اپنی field میں تو شاید بھئی آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے اس successful career میں آپ ایم یو کا کیا contribution مانتے ہیں نہیں میری جو جو بی ایسی کی پڑھائی ہے وہ ساری ایم یو میں ہوئی لیکن آئی تنگ ایم یو کا زیادہ جو contribution میری زندگی میں ہے وہ میری personal زندگی میں ہے you know i was born on ایم یو کیمپس and i grew up on ایم یو کیمپس تو جو ایک کلچر ہے جو جو وہاں کی ایک تہذیب ہے جو ایک ایک relationship ہیں i think پڑھائی سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اثر میرے اوپر زیادہ ہوا ایم یو کا ہاں میں تین سال پڑھا وہاں اور سپورٹس فیسیلٹی بہت اچھی ہے ایم یو میں i think اس کو میں نے بہت enjoy کیا میں university کی tennis team پہ کھیلتا تھا جی تو وہ سب بہت ایک بہت اچھا بہت پرسکون environment تھا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو develop کرنے کے لیے جو 60s اور 70s کا دور تھا ایم یو میں وہ کسی بھی بچے کو بڑا ہونے کے لیے ایک بہت اچھا بہت دور تھا جی اور اور that is something that i really enjoyed being on campus ایک اوورال personality development کے لیے وہاں پہ ایک مکمل ماحول تھا چاہے وہ سپورٹس کا ہو یا کلچرل وہ ہو and academically also i think we have done fairly well till now i hope we have we have jay 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 it was pleasure talking to you thank you so very much uh or uh all the very best in your future endeavors اور انشاءاللہ پھر آپ سے ذاتی ملاقات بھی ہوگی اور پھر کسی اور event پہ انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے thank you very much انشاءاللہ شکریہ مزید شکریہ شاید بھائی خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی